اچھا حسن بھائی یہ بات تو ہو گئی جس طرح ہو گئی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ نواز شریف صاحب تو ہر چیز کے اندر الحمدللہ اور مجھے پتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے میں مانتا ہوں اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں آمین علیہ السلام صاحب نے لاس شوہ بے جب بات کہی تھی میں اسے اگری کرتا ہوں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بڑے شادیانی بجائیت پنابا کہندر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اس کیج کو اس طرح پڑھائی نہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے میں یہ بھی مانتا ہوں لیکن اب عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ نہ نہ ہوں کہ کچھ سال بعد جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں میں آپ اور عامر صاحب مل کے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تو ہم کہے جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی حسن صاحب نہیں تھوڑا تھا فرق ہے یعنی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اپنے کچھ ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے ان کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی 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 سادق اور امین تو وہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسلام بعد میں پبلک گیدرنگ میں ایک جو ہے وہ سائفر کو ہلایا تھا سائفر کو ہلا کے کہا کہ جی یہ وہ بیرونی سادش کا ثبوت ہے اور اٹھا کے اپنی ویسکوٹ میں ڈال دیا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے جی کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے جو خادی سفید کاغذ لے رہایا تھا تو وہ اچھا سادق اور امین تھا یا تو پہلے جھوٹ بولا تھا یا بعد میں جھوٹ بولے اب سائفر والا کیس جو ہے وہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہماری جو عام فورسیز ہیں جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں دنیا بھر میں اس کا جو ہے وہ ان کی بڑی تضحیق ہوئی ہے ان کی اوپر لوگوں نے ہنسا ہے جگہ ہنسائی ہوئی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا اس کے علاوہ اگر نو مئی کے واقعات ہیں اگر نو مئی کے اندر جو 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 سابق چیئرمین ہے تحریک انصاف اگر وہ ملوث پائے جاتے ہیں تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے اچھا حاصل بھائی میں ایک باپتہ ہوں آپ کو اور ہماری افواز کے خلاف سر بلکل بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو افواز کے خلاف زہر بھریا انہوں نے اگر یہ نو مئی نہ بھی ہوتا تو عمران خان صاحب نے جو ڈیڑھ سال بیانیاں بنایا ہے وہی قابل بہت بڑا جرم ہے کہ وہ نو مئی میں کہتا ہوں نہ بھی ہوتا ریگارلیس اف ڈیٹ لیکن میرا ذرا سوال جو ہے نا میں میں ان کیسز پہ نہیں جا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں اصل جرم جو ہے نا جو میرے نزدیک اور جو واقعتاً میں یہ تنظر نہیں کہہ رہا میں آئی بلیو ان اٹ کہ عمران خان وہ پہلی پولیٹیکل فورس ہے آپ مانتے ہیں بھٹی صاحب کہ جس نے عوام کو خلاف کر دیا فوج کے اور یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے اور ان کو یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا اقتدار کی خاطر سب کچھ کیا حالانکہ اس سے پہلے اسٹیبلیشمنٹ نے بھٹو صاحب جو سے بندے کو فانسی ہے دی انہوں نے کچھ نہیں کیا دیکھئے دیکھئے جو سیاسی غلطی ہیں قومی اسمبلی سے نکنا صوبائی حکومتیں توڑنا جو اس غلطی کہ میرا میں نے ہمیشہ کہنا میرے تین سوال ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے جو اگلی پیشی پہ میں جاؤں گا پوچھوں گا بھی میں نے پوچھنا ہے ان سے کیونکہ ہمارا سلام کہہ دیجئے گا عمران صاحب آپ کو تو وہ بڑے محبت سے ہو سکتا ہے ابھی بھی شو دیکھ رہے ہو کہ عامر صاحب کیا کر رہے ہیں حسن یوب صاحب کیا کر رہے ہیں بھٹی صاحب کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام تو کو اویلیبل لگا ہے اچھا 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 میرے تین سوال یہ ہے کہ آرمی چیف باپ تھا آرمی چیف پر تنقید فوج پر تنقید تھی اور یہ غرداری تھی اب اب وہ باپ اچانک میر جعفر میر صادق بنا بن گیا پھر اس کے بعد کیوں میر جعفر میر صادق سے ملاقات تھے چھیک امریکہ کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے تھے کیوں تین پی آر فرمز کے موعدے ہیں ہاں 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 میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ کیا پھر آپ نے جواب میرے پروگرام میں آگے دینا ہے اور کہیں جانا ہے یہ بات آپ دن دن اچھا دوسری بات ہم بات کر رہے تھے بات یہ کر رہے تھے کہ آپ اتنے آپ اتنے گارڈ فادر اور سسلین مافیا ان جماعتوں کے بارے میں کہا تھا سپریم کورٹ نے یہ ہے وہ گارڈ فادر سسلین ایک جج کی زندگی تباہ کر دی ایک اس نے غلطی کی زندگی میں اس غلطی کی مبینہ طور پر ویڈیو سے مبینہ طور پر بلیک میل کیا اس بلیک میل کر کے اس سے اس کو لگوایا اتصاب عدالت کا جج جس کے پاس کیس لگوایا پھر اس کو بلیک میل کیا کبھی حسین نواز مدینہ میں مل رہا ہے کبھی جاتی عمرہ میں وہ مل رہا ہے اور اس وقت جاتی عمرہ پتہ ہے وہ کیوں بیٹھے تھے آٹھ ہفتے کے ریلیف پر جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ آپ کی صحت خرابے جائیں اس میں وہ بلیک اور حلف نامے میں لکھتا ہے ججرشد ملک کہ مجھے بلیک میل کر کے ویڈیو پر لے جایا گیا اور آج جب وقت آیا تھا یہ بتانے کا کہ وہ جج کسوروار نہیں تھا کسوروار اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے دباؤ ڈالا تھا اس وقت سرندر کر گیا کیوں کیونکہ اب وہ میرٹ پہ کیس ہوتا لڑنا پڑتا وہ جالی اور جھوٹا نہیں جاتا